بسم اللہ الرحمن الرحیم رضیت باللہ ربہ و بالاسلام دینہ و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ و رسولہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام و علیہ خاتم النبیین سید الرسول و خاتب المعسومین و علیہ و اصحابہ اجمائین السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علیہ و اصحابہ یا حبیب اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے یوم آزادی کے موقع پر ہم وہ خوش نصیب ہیں جو ایسے ملک میں رہتے ہیں جس کی بنیاد کلمہ اسلام پر ہے سرورِ کونین خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظریہ مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں پیش فرمایا تھا اور جس نظریہ پر مدینہ منورہ کی عظیم سلطنت مارز وجود میں آئی اسی نظریہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے برسغیر پاکوہن میں اکابرین نے طویل جد و جود کے بعد یہ ملک حاصل کیا جسے پاکستان کہا جاتا ہے اسلام کی جامع تعلیمات میں بودو باش اور رہنسین کے لحاظ سے بھی آکام موجود ہیں انہی میں سے ایک حدیث شریف جو سیاستہ میں موجود ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تساکن المشرقین مشرقین کے درمیان تم سکونت اختیار نہ کرو اپنی رعائش اپنی سکونت ان سے علیدہ کرو اس حدیث شریف کے کئی مفاہیم اور علماء کی طرف سے کئی تعویلیں اس میں کی جا سکتی ہیں برستغیر پاکوہند میں جن لوگوں نے علیدہ وطن کی جد و جہد کی اور اس مقصد کے لیے جانوں کا نظرانہ پیش کیا اس مقصد کے لیے مسائب برداشت کیے اور پھر اسی عظیم مقصد کے اصول کے بعد انہوں نے پھر اس پاک خطے کی طرف حجرت کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے لوگ جو ہیں انہوں نے لا تساقن المشرقین والی جو حدیث شریف ہے اس کے مفاہیم میں جو سب سے اعلی مفہوم ہے اس پر عمل کیا اور اس کو پیش نظر رکھا اور اسی کے سمرات پاکستان کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے اسلاف نے سنی علماء و مشیخ نے اکابرین علی سنت نے پاکستان کو بنانے کے لحاظ سے جو کارنامہ سر انجام دیا وہ ایک تاریخی کارنامہ ہے اور اس پر انہیں جتنا بھی خراج تحسین پیش کیا جائے وہ کم ہے مگر سب سے بڑا خراج تحسین یہ ہے کہ وہ جو امانت ہمارے سے پرد کر گئے اس امانت کی کما حق کو حفاظت کی جائے آج یہ قوم پچھتروں یوم آزادی منا رہی ہے مگر ابھی تک جو آزادی کے مقاصد تھے وہ کما حق کو حاصل نہیں کیے جا سکے یہ ہمارے لئے لمحہ فکریہ بھی ہے اور مرسوبہ بندی کے لحاظ سے ایک چیلنج بھی ہے آج ہر کسی کی زبان پہ نغمہ آزادی ہے خطبہ آزادی ہے ہر طرف جلوس آزادی اور جلسہ آزادی ہے لیکن اصل پیغام تو یہ ہے کہ خدا آزادی کو سمجھا جائے کہ وہ کیا ہے کہ جس کے ملنے پر آج اللہ تعالیٰ کا شکر لازم ہے اور پھر کل مستقبل میں اس کے تقاضے پورے کرنا ضروری ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بربادی کو آزادی کہہ رہے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو غلامی کو آزادی کہہ رہے ہیں ایسے میں ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اکابر کی اس نظریہ کو واضح کریں کہ جسے انہوں نے آزادی سمجھا تھا اور جس کے لیے وہ میدان میں نکلے اور جانے قربان کی اس ازادی کے مقاصد کی تکمیل کی جائے اس موقع پر بندانہ چیز نے اپنے تازہ اشار کی شکل میں اس حقیقت کو بیان کرنے کی کوشش کی آؤ سمجھا دوں میں تجھ کو کیوں آزادی ملی آؤ سمجھا دوں میں تجھ کو کیوں آزادی ملی کس لیے اسباب سے معمور آبادی ملی کہ پاکستان اپنے جغرافیہ کے لحاظ سے موسموں کے لحاظ سے اور زمین کے جو مختلف ٹکڑے ہیں دریاؤں سہراؤں پہاڑوں اور زری میدانوں پر مشتمل ایک منفرد قسم کا یہ ملک ہے آؤ سمجھا دوں میں تجھ کو کیوں آزادی ملی کس لیے اسباب سے معمور آبادی ملی اس میں ہر سو لہلہائے پرچمِ عدبِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہر سو لہلہائے پرچمِ عدبِ رسول جانِ رحمت مصطفیٰ کے عشق کی وادی ملی یہ سب سے پہلا مقصد تھا پرسغیر کے مسلمانوں کا جس میں خصوصی طور پر ناموسِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے جو واقعات رونما ہو رہے تھے پرسغیر پاک و ہند میں اور پھر غازی المدین شہید رحمت اللہ علیہ کی شہادت کا جو واقع پیش آیا اس سے تحریکِ آزادی کے اندر ایک قوت آئی اور وہی فلسفہ آج بھی ہمارے سامنے ہے آؤ سمجھا دوں میں تجھ کو کیوں آزادی ملی کس لیے اسباب سے معمور آبادی ملی اس میں حرسو لہلہائے پرچمِ عدبِ رسول جانِ رحمت مصطفیٰ کے عشق کی وادی ملی آج لوگوں نے اپنی اپنی جدہ جدہ تعریفیں کر لیں کوئی کہتا ہے کہ روٹی کپڑے اور مکان کے لیے آزادی ملی کوئی کہتا ہے اچھے کاروبار کے لیے آزادی ملی کوئی کہتا ہے اپنی چودرات کے لیے کسی نے ایاشی بدماشی کے مقصد کے لیے اس کو سمجھا لیکن آج غازیوں کی روحیں اور شہیدوں کی ارواح اور قائدینِ تحریکِ ازادی کی ارواح کا یہ سوال ہے کہ یہ دنیاوی مقاصد یا ناجائز مقاصد ان کے لیے نہیں سب سے مقدم دینِ مطین کے نفاظ کے لیے اور اس پر مکمل عمل کے لیے ایک سرزمین کی ضرورت تھی جس کو پیش نظر رکھتے ہوئے پاکستان کا مطالبہ کیا گیا اور اسے قائم کرنے کی جد و جہد کی گئی جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نظریہ جس پر مدینہ منورہ کی سلطنت بنی تھی اس پر یہ ملک مارزِ وجود میں آیا ہے تو اس بنیاد پر ہم اس ملک سے جو محبت کرتے ہیں وہ ان لوگوں کی طرح نہیں جو عام اپنے ہوم لینڈ مادرِ وطن سے پیار کرنے والوں کا پیار ہوتا ہے اپنے مادرِ وطن سے پیار کے اندر ہزاروں دنیاوی اغراض اور مقاصد ہو سکتے ہیں لیکن نظریہ قرآن پر بننے والے ملک کے ساتھ جو صرف اس نظریہ کی وجہ سے پیار کیا جائے یہ پیار انسان کا ایک ایسا سہلِ عمل قرار پا سکتا ہے کہ دنیا میں نہیں آخرت میں بھی اس پر اسے عجرِ عظیم عطا کیا جائے چنانچہ میرے نزدیک پاکستان کی پاکستانیت جو قرآن و سنت سے ثابت ہے اور جس میں رنگ نسل جغرافیا یا لسانیت کی کوئی امیزش نہیں کہ کہا جائے کہ پاکستان فلان برادری کے لوگوں کا ملک ہے فلان قومیت پرستوں کا ملک ہے لیکن ہمارے نزدیک پاکستان اسلام کے نفاظ کی سرزمین ہے اور اس کا کیس اقوام عالم کے سامنے جب پیش کیا گیا تھا تو اس وقت صوبائیت یا جغرافیت یا لسانیت کا نعرہ نہیں تھا بلکہ یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دستورِ ریاست کیا ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں آج بھی اسی تناظر میں کہتا ہوں لوہِ دل پہ جا بجا مستور پاکستان ہے مستور مکتوب کے معنی میں ہے سطر سے لوہِ دل پہ جا بجا مستور پاکستان ہے مصطفیٰ کے نور سے پرنور پاکستان ہے لوہِ دل پہ جا بجا مستور پاکستان ہے مصطفیٰ کے نور سے پرنور پاکستان ہے ہے دعا مولا سے یا رب پاک ہو یہ اس طرح جس طرح کے اس کا خود دستور پاکستان ہے کچھ لوگ ہماری جب یہ تقریریں سنتے ہیں تو ان کو اپنے ممالک کے لحاظ سے ہماری ان تقریروں سے اختلاف پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا بھی ملک ہے اس کی بھی بڑی شان ہے تو اپنے ملک کی اتنی شان جس کو پھر تم قرآن سے اٹیج کرتے ہو ایمان سے اٹیج کرتے ہو یہ تم غلو کرتے ہو تو میں اس موقع پر کہتا ہوں کہ جس کے ملک کا نظریہ پاکستان کے نظریہ جیسا ہے جس کے ملک کی بنیاد کلمہ اسلام پر ہے یقیناً جو شان ہم پاکستان کی بیان کرتے ہیں وہ اس ملک کی بھی بیان ہوتی ہے مگر مدینہ منورہ کے بعد روح زمین پر اس وقت جب ملک رنگ کی بنیاد پر بنے نسل کی بنیاد پر بنے جغرافیہ کی بنیاد پر بنے لسانیت کی بنیاد پر بنے تو ایسے دور میں پاکستان ایمان اور قرآن کی بنیاد پر مارز وجود میں آیا تو اس کے نظریہ کی بنیاد پر اس کو یہ شان ملی ہے کہ اس کا ذکر اور اس کا رابطہ ایمانیات سے ہے معتقدات سے ہے عبادات سے ہے یہ علیہ دا بات ہے کہ جس عظیم مقصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا تھا وہ مقصد پورا نہیں ہو سکا لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ جنہوں نے عظیم مقصد کو پیش نظر رکھ کے حاصل کیا تھا اس مقصد کو ڈی گریڈ کیا جائے وہ مقصد تو اپنی جگہ بلند ہے اور آج بھی اسی طرح ہی چمک رہا ہے اور اس وقت بھی لازم ہے کہ اس مقصد کو پورا کیا جائے کہ اگر اس مقصد کے خلاف کچھ لوگوں نے اس ملک کو استعمال کیا تو مسجد پر قبضہ کر کے اگر کوئی شخص اس مسجد کو ناجائز مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ مسجد کی مسجدیت کا ذکر نہ کیا جائے یا مسجد کے تقدس کا ذکر نہ کیا جائے مسجد تو مسجدی ہے ہاں پھر جو قبضہ گروپ ہیں ان کی تردید ضروری ہے مسجد کے وقار اور تقدس کا انکار ہرگز نہیں کیا جا سکتا بلکہ لازم ہے کہ وہ جنہوں نے مسجد کو معاذ اللہ اپنے مضمون مقاصد کے لیے مورچہ بنا رکھا ہے اور اس کے ایوانوں پر قبضہ کر رکھا ہے ان کو اس سے دور کیا جائے اور اس کے تقدس کو بحال کیا جائے عمومی طور پر جب کسی بندے سے کوئی چیز لیتے وقت اس سے اہد کیا جائے کہ تم یہ مجھے دے دو میں یہ شرائط پوری کروں گا اور وہ دینے والا شرائط کو سامنے رکھتے ہوئے تمہیں وہ چیز عطا کر دے اب لازم ہے کہ وہ شرائط اگر قرآن و سنت کے مطابق ہیں تو ان کو پورا کیا جائے فرض ہے اہد کو نبھانا یہ اس وقت بھی ہے جب کسی بندے سے اہد کیا جائے تو پاکستان بناتے وقت اللہ سے اہد کیا گیا اللہ سے درخواست کی گئی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی گئیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ اہد کیا گیا کہ تو ہمیں ملک دے ہم اس میں تیرا دین نافذ کریں گے اللہ سے اہد کر کے جو دین حاصل کیا گیا افسوس کہ آج پچھتر سال گزرنے کے باوجود وہ اہد پورا نہیں ہو سکا یہ لمحہ فکریہ ہے کہ عام کسی کمزور سی ذات کے ساتھ وعدہ کر کے پھر اس کو نہ نبھایا جائے تو اس پر بڑے سخت اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اور اللہ تو احکم الحاکمین ہے اور غنی عن العالمین ہے اس کے ساتھ جب اہد کر کے یہ ملک لیا گیا کہ تو ہمیں زمین دے ہم تیرا دین نافذ کریں گے تو ہمیں ملک دے ہم اس میں قرآن و سنت کے نظام کو رائج کریں گے تو ہمیں اقتدار دے ہم اس اقتدار کے ذریعے سے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہار اس جگہ پہ لائیں گے اللہ سے اہد کر کے یہ ملک لیا گیا رب نے فضل کیا یہ تو اس کی شان کریمی ہے کہ اس کا غزب اور غصہ ابھی تک ڈھیل دیئے ہوئے ہیں اس قوم کو ورنہ جب عام سی ذات سے بھی اہد کر کے کوئی چیز لے کر پھر اس اہد کو پس پشت ڈالا جائے تو نتائج بڑے سخت ہو جاتے ہیں تو اللہ سے اہد کر کے جب گلی گلی میں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دستور ریاست کیا ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سے دعائیں کی گئیں عبادات جہاد کیا گیا کوشش کی گئی رب نے کرم کیا اور روے زمین پر وہ منفرد سلطنت منی جو کلمے کی بنیاد پر مارز وجود میں آئی تو آج اس موقع پہ پھر رب زلجلال سے دعا کے ساتھ یہ اہد ضروری ہے کہ ہم اپنے حصے کا کام کریں اس سے انگریز کے نظام کو دیس نکالا دینے کے لیے اپنا کردار ادا کریں اس سے قرآن و سنت سے متصادم رسم و رواج اور متصادم ضابطے اور قوانین ان کو ختم کرنے کے لیے اپنی توانائیاں صرف کریں دین کو اچھی طرح پڑھیں اچھی طرح سمجھیں اور اس کے نفاظ کے لیے خود تیاری کے ساتھ اپنی قوم کو بھی اس عظیم مقصد کے لیے تیار کریں خدا کریں نہ خم ہو سر وکار وطن اور اس کے حسن کو اندیشہ مہو سال نہ ہو یہاں جو پھول کھلے کھلا رہے برسوں یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو وآخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والاقمت المتقین والسلام علی رسول کریم اللہم�� اَفَذْنَا بِالِسْلَامِ قَائِمِينَ وَاَفَذْنَا بِالِسْلَامِ قَائِدِينَ وَاَفَذْنَا بِالْإِسْلَامِ رَاقِدِينَ وَلَا تُشْمِطْ بِنَ الْاَعَدَاءَ وَالْحَاسِدِينَ یا الٰهَ الْعَالمین رسول Quran جو قلماتی طیبات ادا کیے گئے تیرے دربار میں پیش کرتے ہیں قبول فرما اے اللہ اس پہ عجر و صحابہ مرتب فرما اس کا صحابہ سجد المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرنور کے لئے پیش کرتے ہیں قبول فرما آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام خلفہ راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اہل بیت اتحار رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضواج متحرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تابین تابین آئیم میں طریقہ تائیم میں شریع جمعی المسلمین والمسلمات کی روح کیلئے پیش کرتے ہیں قبول فرما بالخصوص سید شہادہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور دیگر شہادہ کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی روح کیلئے پیش کرتے ہیں قبول فرما خصوصی طور پر پاکستان کے قیام کی تحریک میں صدیوں کے اندر جو شہادہ نے شہادتیں پیش کی مجاہدین نے جہاد کیا قائدین نے جو محنت کی یا اللہ انہوں نے سب کارکنانِ ازادی مجاہدینِ ازادی قائدینِ ازادی کی ارواح کے لیے یہ پیش کرتے ہیں قبول فرما یا اللہ انہوں کے درجات کو بلند فرما یا اللہ انہوں نے جس مقصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا تھا ہمیں وہ مقصد پورا کرنے کی توفیق عطا فرما اس کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے مختلف جنگوں کے اندر اور ہمہ وقت کے حالات میں جو نوجوان پیرہ دے رہے ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا یا اللہ انہوں کے رواح کے لیے یہ ہم توفہ پیش کرتے ہیں قبول فرما یا الہ العالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے تفیل پاکستان کی حفاظت فرما پاکستان کو دنونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما پاکستان کو نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا گہوارہ بنا پاکستان کو دین برحق کا قلعہ بنا پاکستان کو نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی اور ناموس مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسبانی کے لحاظ سے اپنا برپور کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جتنے چور ڈاکو لٹیرے بدماش ایاش بدکار قسم کے لوگ پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں یا اللہ ان سب کو یا تو ہدایت اتا فرما یا انہیں نیست و نابود فرما اور اس پر ملک کو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گہوارہ بنا یا الہ العالمین افواج پاکستان کی مدد فرما اور انہیں ملک کے چپے چپے کی حفاظت کے لحاظ سے مزید جذبہ اور حوصلہ اتا فرما یا الہ العالمین پاکستان کے نظریہ کے خلاف جو لوگ زہر اگل رہے ہیں یا اللہ ان لوگوں کو ہدایت اتا فرما نظریہ پاکستان کے تحفظ کی ہمیں توفیق اتا فرما پاکستان کو تمام اقائد اسلامی کے تحفظ کا گہوارہ بنا یا الہ العالمین ہمارے جتنے بھی اقابرین نے اس سلسلہ میں جد و جہد کی ان کی قبروں پر رحمتوں کا نزول فرما حضرت حافظ العدیس پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور دیگر جن اقابرین کے ذریعے ہم تقدین پہنچا ہے ان کے مراکت پر کروڑ و رحمتیں نازل فرما تمام شہداء آزادی غازی ممتع حسین قادری شہید اور دیگر تمام شہداء ختم نبوت شہداء اسلام کے مراکت پر کروڑ و رحمتیں نازل فرما یا الہ العالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے تفیل پاکستان کو امریکہ کی نحوسس سے آزادی عطا فرما پاکستان کو جاہلی رسوم سے آزادی عطا فرما پاکستان کو غیروں کے نظام سے آزادی عطا فرما یا الہ العالمین پاکستان کے عوام کو خوشحالی عطا فرما اور پاکستان کو خلافت راشدہ کی طرز پر حکومت کرنے والے کسی حکمران کا موقع اتا فرما یا الہ العالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے تفیل مسلمان دنیا میں جہاں کئی مجبور و مظلوم ان کو جبر و ظلم سے نجات اتا فرما اسلام کا بول والا فرما اسلام کو غلبہ اتا فرما وصل اللہ تعالیٰ علیہ حبیبی خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد و علی و صحابی اجمائین میرحمتی کا یا رحمت اللہ